آج کی ویڈیو میں کس طرح سے میں استعمال کرنے والی ہوں اس ٹوٹے ہوئے برش کو اور اس کے ساتھ ساتھ سمارٹ ہوم میکنگ کے لیے کچھ سمارٹ ٹپس اور ٹریکس جو آپ کے کاموں کو آسان کریں گی ویڈیو اگر آپ کو پسند آ جائے تو پلیز ویڈیو کو لائک پی کیجے گا اور کچھ چینلز کے میں نے نام لیے ہیں تو اپنے نام بھی سن لیجے گا ویڈیو کو اس کے بلکل بھی نہ کیجے گا ویڈیو کو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ٹپ نمبر ون کے ساتھ تو یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس ایک مگ گیا اس کا جو پیر ہے وہ ٹوٹ گیا ہے تو اس طرح سے ہمارے پاس کافی سارے پڑے رہتے ہیں کبھی وہ چٹک جاتے ہیں یا ایک ٹوٹ جاتا ہے تو دوسرا ہم اس کو ڈسکارڈ کر لیتے ہیں تو اس کا بھی ہم ریوز کر سکتے ہیں تو اس کو ہم کس طرح سے یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اس کی پارٹیشن بھی بنا سکتے ہیں پارٹیشن باننے کے لیے میں نے کارڈ بورڈ کے دو پیسز لے لیے ہیں ان کو ایکل سائز میں میں نے پہلے کٹ کر لیا اور ان دونوں کے سینٹر میں اسٹریٹ ایک میں نے کٹ لگا دیا ہے تو ان دونوں کو اس طرح سے ایک دوسرے کے اندر ہم انسٹ کر لیں گے اور بس ہمارے پاس ایک کارڈ بورڈ کی پارٹیشن ریڈی ہو جائے گی ہم اس طرح سے فکس کر دیں گے اس مگ کے اندر اگر آپ چاہیں تو اس میں آپ اپنی کٹلری کو اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ اپنے سپونس اگر اس میں اورگنائز کرتے ہیں تو ان کو ڈرائی کر کے پھری رکھئے گا کیونکہ یہ کارڈ بورڈ ہے تو خراب ہو سکتا ہے تو بس اس طرح سے آپ اپنے کچن میں یوز کر سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو اپنے ڈریسنگ ٹیبل پہ اپنے اسٹیڈی ٹیبل پہ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں بیسٹ آئیڈیا ہے آپ کو پسند آیا ہوگا تو اس کے ساتھ ایک اور آئیڈیا آپ کے ساتھ میں شیئر کر دیتی ہوں مک میں پارٹیشن بنانے کے لیے ہم بلونز کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کا جو بوٹم کا آئیڈیا ہے ان کے دونوں سائٹس پہ میں نے اس طرح سے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد فکس کر دیں گے اس مک کے اوپر ہی اگر آپ چاہیں تو اس طرح سے ایک بلون لگا سکتے ہیں ادھروائز آپ دو بلون لگا کے اس کے چار پارٹیشن بھی ریڈی کر سکتے ہیں یہ میں نے پہلے آپ کے ساتھ ویڈیو شیئر کیوئی ہے دیکھیں کچھ اس طرح سے اگر آپ چاہیں تو اس کے چار پارٹس بھی بنا سکتے ہیں تو بس اس میں بھی آپ اپنی کٹلری کو ارگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں اگر آپ چاہیں تو سٹیڈی ٹیبل پہ جس طرح سے آپ اس کو یوز کرنا چاہیں یوز کر سکتے ہیں تو ہے نا بیسٹ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا اور یہ جو بلون میں نے لگایا اس کے چاروں سائٹس پہ اس طرح سے میں نے سکوچ ٹیپ لگا دیا ہے تاکہ یہ جو بلون ہے نا اپنی جگہ پہ سیٹ رہے فکس رہے ادھر ادھر بلکل بھی نہ ہلے میں اس مک کو اپنے کچن میں یوز کرنے والی ہوں دیکھیں ایک سائٹس پہ میں نے سارے سپونز کو ارگنائز کر لیا ہے دوسری سائٹس پہ میں نے سارے فوکس کو ارگنائز کر لیا ہے دیکھ سکتے ہیں ہے نا بیسٹ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو پسند آیا ہوگا میرے بچے جب گھر پہ اکیلے ہوتے ہیں کبھی کبھی میں ان کو چھوڑ کے ایک ویک تک اپنے ان لوز میں چلی جاتی ہوں تو پیچھے کھانے کے ساتھ ساتھ ان کو شام کے ٹائم پہ نگیرس وغیرہ کھانے کا شوق ہوتا ہے نا تو ائر فرائر میں گرم کر لیتے ہیں کبھی کبھی لائٹ کا ایشو ہوتا ہے تو آج میں نے ان کو یہ ایک آئیڈیا سکھایا ہے کیونکہ برتن واش کرنا کافی مشکل ہوتا ہے بچے اسپیشلی بلکل بھی نہیں کر سکتے سب سے پہلے یہاں پر میں نے نان سٹک فرائنگ پین رکھا ہے اور اس کے اوپر لائننگ رکھ لیا ہے ائر فرائر کی ہے اور اس کو میں نے کچھ دن پہلے آن لائن آرڈر کیا تھا اس کے اوپر میں نے اوائل ڈال دیا ہے جتنا آپ کو ضرورت ہے اتنا ہی ڈال سکتے ہیں اور اس کے اوپر میں نے رکھ لی ہے یہ نگیٹس نگیٹس اس طرح سے ہم فرائے کریں گے اس طرح سے ہم ایزیلی چھوٹی موٹی سی کوکنگ کر سکتے ہیں جہاں پر بچے بچے اکیلے ہوتے ہیں یا ہند واش کرنے برتن کا کوئی آپشن نہیں ہوتا تو اس طرح سے ہم یہ آپشن اوائل کر سکتے ہیں ایزیلی یہ فرائے بھی ہو جائیں گے اور جو ہمارا برتن ہے وہ بھی بلکل گندہ نہیں ہوگا اور یہاں پر میرے پاس ایئر فرائر کی لائننگ ہے اگر آپ کے پاس اس طرح سے نہیں ہے تو بٹر پیپر یوز کر سکتے ہیں بٹر پیپر کی جگہ آپ کوئی بھی پیپر پلیٹ ہوتی ہے بلکل جو ہلکی کوالیٹی کی ہوتی ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن وہ میں نے کبھی یوز کی نہیں ہے اس طرح سے یہ میں نے تھوڑی سی دیر میں اگر میں اس پلیٹ کو ہٹا دیتی تو اس میں بلکل بھی اسٹین نہیں آتا یہاں پر تھوڑا سا اسٹین آ گیا تھا تو میں نے اس کو ٹیشو پیپر کے ساتھ ساف کر لیا ہے اس طرح سے ہم اس کو ساف کر سکتے ہیں واش کرنے کی کوئی ضرورت بھی نہیں پڑے گی تو آئی ہوپ یہ آئیڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا یہاں پر ایک منٹ سی ڈی لے لی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پی وی سی کا پائپ لے لیا ہے اگر آپ کے پاس پائپ نہیں ہے تو ہینگر کا جو پیس ہوتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں یا تو پھر آپ کوئی لکڑی کی اسٹک بھی یوز کر سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس سی ڈی کے اوپر اس کو گلو گن کے ساتھ اسٹک کر لیں گے اور اس طرح سے اسٹک کرنے کے بعد اس کو یوز کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے اس کی اوپر اس طرح سے ایک بوٹل کا کیپ لگا دیا ہے تاکہ یہ جو اس کا ہول ہے نا یہ کور ہو جائے لک وائز تھوڑا سا اچھا بھی دیکھیں اس طرح سے گلو گن کے ساتھ میں نے اس کو اسٹک کر لیا ہے اور بس یہ بن گیا ہے ہمارا ایک ٹیشو پیپر رول کا اورگنائزر دیکھیں اس طرح سے ہم اپنا جو بڑا کچن رول ہوتا ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے اورگنائز کر کے رکھ سکتے ہیں کاؤنٹر ٹاپ پہ ہے نا بیسٹ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا کوئی بھی آئیڈیا پسند آ جاتا ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کرنا بلکل بھی نہ بھولے گا نیکس آئیڈیا جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنے والی ہوں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہ روف صاف کرنے کا برش ہے بلکل یہ خراب ہو چکا ہے دیکھیں کتنا ایک تو گندہ بھی ہو گیا ہے اور اس کی جو برسل سے بلکل ہی خراب ہو چکے ہیں تو آج ہم اس کو کریں گے کلین سب سے پہلے اس کا ہینڈل ہے نا وہ میں نکال دوں گی نکالنے کے بعد ایک چھوٹا سا میں نے ٹب لے لیا ہے اس کے اندر ساتھ میں نے گرم پانی ڈال دیا ہے اور اس طرح سے گرم پانی ڈالنے کے بعد یہ جو برش ہے اس کو میں نے اس کے اندر ڈال دیا ہے میرا تو برش اتنے گرم پانی میں بلکل بھی خراب نہیں ہوا ہے آئی ڈونڈ نو کیسی اس کی کوالٹی ہے آپ کا بھی برش آئی تھنگ خراب نہیں ہونا چاہیے اس طرح سے دس پندرہ منٹ تک میں نے اس کو ٹپ کر کے رکھ لیا تھا اور اس کے بعد یہ دیکھیں پرانا سا میں نے قوم لیا یا مجھے بہت زیادہ گرم لگ رہا تھا اس وجہ سے میں نے یہ ہینڈل ہے نا واپس لگا دیا ہے اب جو قوم ہے نا پرانا سا اس کے ساتھ میں اس طرح سے اس کو کلین کروں گی تقریبا پانچ چھ منٹ تک میں نے اس کو اس طرح سے کلین کیا ہے اس کے جتنے بھی بال تھے دھاگے تھے وہ سارے نکل گئے اور یہ جو برشلز اس کے مڑ گئے تھے نا یہ بھی بالکل سیدھے ہو گئے صحیح ہو گئے اس طرح سے گرم پانی کے ساتھ میں ڈپ کرتی گئی پھر اس کو کلین کرتی رہی اس طرح سے کلین کرنے کے بعد سارے بال وال نکل گئے پھر میں نے اس کو واش کر لیا صاف پانی کے ساتھ اور اب آپ دیکھیں یہ میں نے یہاں پر اس کو ڈرائے کر لیا ہے ڈرائے کرنے کے بعد بھی میں نے دوسرے قوم کے ساتھ وہ بھی بہت موٹا ہے پرانا سا ہے اس کے ساتھ میں نے اس کو اس طرح سے کر لیا اور یہ بلکل سموتھ ہو گئے اور مجھے لگا اوپر جو برسلز تھے جس کے ڈبل مو ہو گئے تھے جس طرح سے ہمارے اپنے بالوں میں ہو جاتے ہیں وہ میں نے سارے ٹرم کر لیے اور یہ بلکل نئے جیسا ہو گیا کوئی کہے گا کہ وہی برش ہے جو میں نے گیلری سے اٹھا کے آئی تھی بلکل ہی خراب ہو چکا تھا دیکھیں کتنا یہ نیا ہو گیا ہے اس طرح سے ہم اپنی چیزوں کو بچا سکتے ہیں سیو کر سکتے ہیں ان کی لائف ہے نا ان کی کیئر کرنے سے انکریز ہو جاتی ہے آپ کو لگتا ہے نا جہاں پر پیس کی ڈبل مو ہو گئے وہ سارے آپ ٹرم کر لیں اور دیکھیں ہے نا بیسٹ آئیڈیا اس طرح سے کوئی بی برش ہے جیسے برونس وغیرہ ہم سیم میتھڈ کے ساتھ ان کو بھی کلین کر سکتے ہیں ان کو بھی اس طرح سے ٹرم کر کے بلکل نئے جیسا بنا سکتے ہیں اور اب آپ اس کو چیک کریں گرم پانی سے جتنے بھی اس کے بال مڑے ہوئے تھے بلکل سیدھے ہو گئے یہ بلکل نئے جیسا ہو گیا اور اب یہ کام بھی اچھی طرح سے کرے گا تو چلیے اب دیکھ لیتے ہیں ہمارا نیکسٹ آئیڈیا اس کے لئے یہاں پر میں نے جو سرف ہے اس کا جو پاؤچ ہوتا ہے بڑا والا ایک کیجی کا یہ پاؤچ ہے اس کو میں یوز کروں گی سب سے پہلے اس کا اوپر کا حصہ میں نے کٹ کر لیا ہے کٹ کرنے کے بعد اس کو میں نے کر لیا ہے الٹا ایز ایز سیدھا بھی آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں الٹا کرنے سے یہ ہو جائے گا یہ بلکل وائٹ ہو جائے گا تو اس طرح سے الٹا کرنے کے بعد اس کا جو فرنٹ کا پورشن اس کو میں کچھ اس طرح سے شیپ دے کر کٹ کروں گی یہاں پر میں کچھ چینلز کے نام لوں گی کچھ میری سسٹرز ہیں جنہوں نے بہت اچھے کومنٹ کیے تھے جو چینلز ہیں ان کو آپ کو جا کر سپورٹ کرنی ہے ان میں سے ہیں کچھن ٹپس کرنے ویس و لاؤکس شہلہ نوشاد دیلی ٹپس شائنہ کچھن ایکس منتاشا ہوم ٹپس یاسمین شہاب نبیلا بٹ اچھے آئیڈیال کچھن کچھن ہیکس و سیم تھینکیو ایریون آپ بھی ویڈیو پہ اچھا سب کومنٹ کیجئے گا تاکہ آپ کا نام لے کر میں تھینکیو کہہ سکوں یہاں پر پاؤچ کا جو پیچھے کا ایریہ نا اس کو دیکھو میں اس طرح سے زگزگ کی طرح فول دے کر اور اسٹیپلر لگا دیا ہے اسٹیپلر لگانے کے بعد اگر آپ کے پاس کوئی پرانی بینگل پڑی ہے تو وہ یوز کر سکتے ہیں میرے پاس یہ پردے کی جو رنگ آتی ہے وہ ہے اس طرح سے میں یہاں پر اس کو اسٹک کر دوں گی اسٹک کرنے کے بعد ایک ہمارے پاس بہترین قسم کا آرگنائزر بن کے ریڈی ہو جائے گا اس کو آپ اپنے لانڈری ایریہ میں ہنگ کر سکتے ہیں کلپس وغیرہ اس میں ڈال کے رکھ سکتے ہیں آپ چاہیں تو اس کو اپنے کچن میں یوز کر سکتے ہیں واش رو میں جو بوٹیلز وغیرہ ہوتی ہے وہ ڈال کے آپ اس کو ہنگ کر کے رکھ سکتے ہیں تو ہے نا بیسٹ آئیڈیا آئی ہوپ آپ کو یہ آئیڈیا بھی میرا آپ کو پسند آیا ہوگا پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا کومنٹ کیجئے گا چینل پر نئی ہے تو پلیز سبسکرائب ضرور کیجئے گا ساتھ میں بیل کے آئیکن کو بھی ہٹ ضرور کر لیجئے گا ملتی ہوں آپ کے ساتھ ایسے ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال رکھئے گا تھانکس و واشنگ ٹیک کیئر انڈ باب بائی